نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ سمین علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشحل صدری وسلی امر وحلل اقتطم لسانی یفقہ قولی اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو رضوان اسغر اور مسلم اسیح مقالمہ کی ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزشتہ کچھ دن قبل میری اور جوشوہ اسلم صاحب کے ایک ملاقات ہوئی جس میں میں نے جوشوہ اسلم صاحب سے ایک سوال کرنے کی جسارت چاہی تھی آئیے پہلے سنتے ہیں کہ وہ سوال کیا تھا اور جوشوہ اسلم صاحب نے اس کا کیا جواب دیا اور پھر میں ان کے جواب کے اوپر تھوڑا سی روشنی ڈالوں گا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور جوشوہ اسلم صاحب کہاں میرے سوال کا جواب دینے میں ناکام رہے جوشوہ صاحب آپ نے اپنے تمام مقدمے اور ریبرٹلز میں اول و آخر کے اوپر بہت زور دیا ہے جبکہ پاکستان بائبل سوسائیٹی کی طرح سے جو کتاب چھپی ہوئی ہے متعلیاتی شاہد اس کے صفحہ نمبر 23 بیس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب جو مکاشوہ کا جو حوالہ آپ نے دیا ہے اس کے مصنف غیر معلوم ہے اور اس کے بارے میں حسوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس نے لکھی ہے پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 23 میں لکھا ہے کہ بائبل کے مبلغین جو تھے وہ چندے کے لالج میں اور آمدن کے اضافے میں کتاب مقدس یعنی انجیل کے اندر اضافہ جات کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو سن کر خوش ہوں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ جن الفاظ بار آپ نے اپنی امارت کھڑی کی ہے بنیاد رکھی ہے ان کے بارے میں کیسے بتا چلے گا کہ یہ الہامی ہے اور الہام سے لکھے گئے ہیں جب کہ آپ یہ کہ علم اکرام متدب کلام مقدس کے ایک سوٹھارہ نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یسو کے صحیح الفاظ کا رکارڈ ہی موجود نہیں ہے تو جب آپ کے پاس یسو کے الفاظ کا رکارڈ ہی موجود نہیں ہے آپ کے مبلغین چندے اور آمدن میں اضافے کی لالج سے انجیل کے اندر تحریف کے باعث بنتے تھے تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اول و آخر والی جو بات ہی یسو نے ہی کہی تھی اور یہ کلام خدا ہی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رضوان آسکر صاحب جو ہیں وہ خود بھی ڈیبیٹر ہیں اور یہ سوال جو ہے یہ خالصتاً انٹرڈکشن ٹو دا بائبل سے واسطہ رکھتا ہے اور یہ جو متعلیاتی اشارت والے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم بھی چلائی باستر شفیق کامل صاحب نے جن کتاب جس کتاب میں سے آپ ہمیں حوالہ دے رہے ہیں ہم نے اس کو مردود ہی کر دیا تو پھر سوال کیسا جہاں تک بات یہ ان کے کہنے کی ہے یہ ان کی بات ہے لیکن یہ جو انجیل ہے یا بائبل مقدس ہے اس کے مصنفین کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ وہ نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں یہ خدا کا کلام ہے الہام ہے یہ بات ثابت شدہ ہے اول اور آخر ہونا پیدائش سے مقاشفہ تک جو لکھا ہوا ہے وہ الہام سے لکھا ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسیح کی اس دعوے پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ال اول والآخر ہے یہ انجیل میں لکھا ہے باہر نے لکھا ہے پادری صاحب نے بار بار یہ دعویٰ درہایا کہ یسوہی اول و آخر ہے ہم نے ان سے یہ سوال کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ آپ جس کتاب سے یہ دعویٰ پیش کر رہے ہیں اس کی حیثیت یا استنادی حیثیت تو مشکوک ہے اول آپ کے علماء کے نزدیک اس کتاب مقاشفہ کا مصنف جو ہے وہ نامعلوم ہے اور یہ ایک مشکوک انتصاب کی حامل کتاب ہے دوم آپ کے علماء یہ بھی قرار کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یسوہ کے حقیقی الفاظ کا ریکارڈ ہی دستیاب نہیں ہے تو یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ یسوہ کے ہی ہیں اور الہام سے لکھے گئے تھے اس کے جواب میں پادری صاحب نے فقط ایک دعویٰ کرنا مناسب سمجھا اور یہ کہہ دیا کہ یہ ایک الہامی کتاب ہے اور اس کی روح سے ہم یسوہ علیہ السلام کو اول و آخر مانتے ہیں اور ہم اسی بر ایمان رکھتے ہیں انہوں نے نہ تو کتاب کے مصنف کا نام بتانا مناسب سمجھا اور تاکہ وہ نام بتا کر ہماری بات کو غلط ہی ثابت کر دیتے اور نہ ہی اس کتاب کی استنادی حیثیت کو واضح کرنا مناسب سمجھا اور صرف اتنا کہہ دیا کہ جس کتاب کے حوالے سے یعنی کہ متدب کلام مقدس اور متعلیاتی اشارت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں یعنی میں بات کر رہا تھا اس کے خلاف انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں پادری صاحب کہ کیا انہوں نے اور ان کی ٹیم نے اصل کتاب جو ہے ڈسکور دی بائبل جس کا ترجمہ اردو میں پاکستان بائبل سوسائٹی نے متدب کلام مقدس کی شکل میں کیا تھا اس کے خلاف بھی انہوں نے کوئی تحریک چلائی تھی نہیں دوسری بات یہ کہ پادری صاحب کی اپنی حیثیت پاکستان بائبل سوسائٹی کے مقابلے میں کیا ہے کیا کسی مہرانہ رائے کے خلاف تحریک چلانا ہی کافی ہوتا ہے یا دلائل کی روشنی میں کسی بات کو رد کرنا ضروری ہوتا ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دارہ بائبل مقدس آپ کو آپ کے ہاتھوں میں تھماتا ہے اگر وہی جہاں وہیں پر جہلا جو ہیں وہ راج کر رہے ہیں وہ پھر مسیح برادری علمی طور پر کہاں کھڑی ہے اور پھر پادری صاحب یہ بھی بتانا پسند فرمائیں کہ جو تحریک انہوں نے چلائی تھی اس کا کیا اختتام ہوا دو دن بعد تو آپ نے اور شفیق کمل صاحب نے جا کر پاکستان بائبل سوسائٹی سے نہ صرف ہاتھ ملا لیا مکمکہ کر لیا اور جس کے بعد ان کتابوں کے ریڈز ڈبل ہو گئے اور یہ کتابیں اب بھی چھاپ رہی ہیں یا تو چھپنا بند ہو گئی ہوتی تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک یا دو لوگوں کے کہنے سے کتاب متروک یا مشکوک نہیں ہو جاتی جبکہ اصل کتابیں انگلیش میں بھی موجود ہیں اور ان کے تراجم جو پاکستان بائبل سوسائٹی ابھی بھی چھاپ رہی ہے وہ بھی موجود ہیں اور پاکستان بائبل سوسائٹی کے ماہرین کے سامنے پادری صاحب کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں میں امید کرتا ہوں کہ لوگ میری بات کو سمجھیں گے وآخر و دوانا الحمدللہ رب العالمین برحمدکیہ الرحمہ الرحمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ